اگر آپ بھی بالوں کی پروپلم سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں بہت زیادہ دکھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ اب نراض ہو چکے ہیں بلکل بھی آپ کی بال کی گروت نہیں بڑھتی ہے آپ کی بال لمبے نہیں ہوتے ہیں کالے نہیں ہوتے ہیں تو آج کی ریمیڈی جو ہے وہ خاص کر کر کے آپ کی لئے ہے تو ہائی فرنس آج میں بتاؤں گے کہ آپ اپنے بالوں کو بہت اچھی لمبی کالے گھنے کیسے بنا سکتے ہو تو آج جو ہم ریمیڈی بنائیں گے ہم کوئی بہت زیادہ انگریڈنٹ نہیں لیں گے ہمیں بس چھلکوں کی ضرورت ہے اور ایک دو چیزیں اور لگے گی جو کافی سستے میں ملتا ہے بہت زیادہ مانگا یہ ریمیڈی بلکل نہیں ہے تو دیکھیں ہم نے لیا ہے انار کے چھلکے اور پیاج کے چھلکے تو ایک پین میں ہم پہلے لے لیں گے پانی اور پانی میں پیاج کے چھلکے کو اور انار کے چھلکے کو ڈال دیں گے چونکہ آپ جانتے ہو کہ پیاج جو ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت ہی useful ہوتا ہے تو ہم اس میں پیاج کے چھلکے کا ہی use کریں گے چونکہ ہم پیاج کا use کرتے تھے لیکن آج ہم چھلکے کا ہی use کریں گے چھلکے ہم ایسے ہی ڈال دیں گے لیکن جو ہم انار کے جو چھلکے لیں گے اسے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے بڑے ڈکڑے بلکل بھی نہیں ڈالیں گے ہم چھوٹے ڈکڑہ ہی کریں گے تو اس طرح سے چھوٹے ڈکڑے کر کر اس پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں हمیں یہ آدھا گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی لینا ہے یعنی کہ آپ ایک گلاس پانی لے سکتے ہو تو وہ چھوٹا گلاس سے لگوک چھوٹا گلاس بھی میڈیم شاید کا گلاس ہونا چاہیے جس سے آپ یوز کرو تو اس کے بعد سے ہم کیا کریں گے اس میں لیں گے ہم آدھی نمبو تو آدھی نمبو کو ہم کیا کریں گے اسے کٹ کریں گے اور اس کی رسے کو نکال دیں گے نچوڑ لیں گے اور اسے بھی ہم ایسے ہی اسی میں ڈال دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے ہمیں اس پانی کو چھولے پر چڑھا کر کے اسے کھول لگا رہا ہے تو سارے چیزوں کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے طرح سے مکش کر دیا ہے اور مکش کرنے کے بعد اسے ہمیں چھولے پر پکانا ہے تو بڑے ہی دھیمی آج پر اسے پکانا ہے پہلے تو ہم تیج آج پر اسے کھول لگائیں گے دو چار بار اسے کھول لگانا ہے اور کھول لگانے کے بعد تب اسے پکانا ہے چونکہ آپ جانتے ہو کہ نمبو میں بھی بہت سارے گون ہوتے ہیں ویٹامین شی بھرپور ماترہ میں اسے پائے جاتے ہیں دینٹرپ کی سمجھے کو یہ دور کرتا ہے لیمن میں ویٹامین شی بھرپور ماترہ میں پائے جاتی ہے اس کے علاوہ ویٹامین دی فاسپورس نمبو میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے بالوں کی روسی کو دینٹرپ کو یہ ختم کرتا ہے اچھی چمک لاتا ہے اور یہ ہمارے بالوں کی اسکلپ میں ہماری سیر کی جو اسکین میں ڈیٹسلز ہوتے ہیں وہ ڈیٹسلز اسکین ہوتے ہیں اسے نمبو نکالنے میں بہت زیادہ کام کرتا ہے تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے پیاج کا چھلکا انار کا چھلکا اور نمبو لیا ہے تینوں چیزوں کو ہم نے پین میں ڈال کر کے اچھی طرح سے اسے پکانا ہے تو پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ تیج آج پر اسے تھوڑی دیر پکانا ہے لگ بگ دو تین منٹ جب تک یہ خول نہ لگے تو اسے خول لگانے کے بعد تو دیکھیں جب ہم نے اسے خول لگایا دو تین منٹ اس کے بعد ہم نے خول لگانے کے بعد اسے ہم نے پکا لیا اور اس کی لیمپ کو ہم کر دیں گے میڈیم تو سلو فلیم پہ ہی سے ہم پکانا ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اسے بڑے ہی دھیمی آج پہ ہمیں پکانا ہے تو اسے دھیمی آج پہ پکاتے ہوئے ہمیں لگ بھگ چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے تو پھرینڈس آگے جو ہم جو اس میں چیز لیں گے وہ ہے چائے پتی چونکہ آپ جانتے ہو کہ چائے پتی کا یوز ہم چائے بنانے میں کرتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی بیوٹی پروڈکٹ بھی ہے جس کا یوز ہم اپنے اسکین کے لیے بھی کرتے ہیں اپنے اسکین پر فیس پیک کے روپ میں بھی کرتے ہیں چائے پتی کا پانی ہم لگاتے ہیں چائے پتی کا سکرب لگاتے ہیں تو اسکین میں ایک بہت اچھا نکھار آتا ہے چمک آتا ہے اور چہرے کی داگ دھبے کو بہت تیجی سے اسے دور ہوتا ہے تو یہ ہمارے اسکین کے علاوہ ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اسے بنی پروڈکٹ بالوں کو کھنا کالا بناتا ہے بالوں کو ٹوٹنا بند کرتا ہے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتا ہے چائے پتی جو ہوتا ہے یہ ہمارے بیجان بالوں میں جان ڈالتا ہے اور بہت ہی اچھی شائننگ بھی لاتا ہے تو اپنے بالوں کے لیے چائے پتی کا یوز کرنا چاہیے تو آج اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ کیسے آپ کو چائے پتی کا یوز چھلکوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے تو فرنس یہ ہمارے اسکل کے انفیکشن کو دور کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے بالوں میں خجلی ہو جاتی ہے ڈینٹرپ ہو جاتی ہے جویں لیک ہو جاتی ہے تو یہ چائے پتی جو ہوتا ہے چائے پتی کی پانی جو ہوتا ہے وہ اس چیزوں کو ختم کرتا ہے تو فرنس اسے بہت اچھی طرق سے ہمیں پکا لینا ہے تو پکاتے ہوئے ہمیں لگ بگ چار سے پانچ منٹ تک ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کیا کریں گے تھوڑا دیر اور پکائیں گے چونکہ آپ جانتے ہو کہ چائے پتی میں انٹی امپرومیٹیر پروپٹی ہوتی ہے انٹی ویکٹریل گھون ہوتے ہیں جس کے یوز سے ہمارے بالوں کو اچھا ریزلٹ ملتا ہے لڑکے ہوئے لڑکی سب کو اس ریمیڈی کو یوز کرنا چاہیے لڑکے اپنے حساب سے بنا اور لڑکی اپنے حساب سے بنا جس کی جتنی بال ہو اس طرح سے ہماری ریمیڈی ریڈی ہو چکی ہے تو اب اسے ہمیں کیا کرنا ہے ایک باول میں چھان لینا ہے تو اس کے لئے ایک چھنی اور ایک باول باول میں چھنی میں چھان لینا ہے تو ریمیڈی کو اس میں چھان لیں گے اس ریمیڈی کو یوز آپ ہفتے میں دو سے تین بار جرور کر سکتے ہو چونکہ یہ آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہے تو آپ اسے دو تین بار بہت زیادہ لگنا بنایا گا تو اگلا چیز جو ہم اس میں لیں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے ویٹامین ا کی کیپسول یہ ہمارے لوگ کے لیے بہت زیادہ ہیلتھ پول ہے تو ویٹامین ا کی کیپسول ہمیں لینا ہے اور آپ چاہے تو دو بھی لے سکتے اور آپ چاہے تو ایک بھی لے سکتے تو ہم اس میں ایک ہی کیپسول ڈالیں گے آپ کی مرچی اگر دو ٹاٹلنال چاہتے ہیں تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کوئی نقشان نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم ایک کیپسول ڈے لیں گے اور اسے یا تو کسی نکھیلے چیز سے ہول کر دے یا پھر آپ چمچ سوری چاکو کے ہلپ سے اسے کٹ لگا لیں تو اسے چاکو کے ہلپ سے ہم اسے کٹ لگائیں گے اور کٹ لگانے کے بعد اس میں جو ہماری رسے ہے وہ اسے پانی میں نچو ڈالیں گے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے کٹ لگا پانی میں ڈالیں گے تو اس طرح سے ہمیں ڈال دینا ہے اور پھر چمچ کے ہلپ سے اچھی طرح سے اسے مکش کر لینا ہے تو مکش کرنے کے بات اسے اپنے بالو پہ لگا لینا ہے بالو کی جڑوں پہ لگا لینا ہے بالو کی ہر ایک بھاگ میں لگا لینا ہے بالو کی لمبائی میں بھی لگا لینا ہے تو پھر اسے تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے جس دن آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں اس دن آپ سیمپو نہ کریں ایسے ہی پانی سے صرف دھو لیں تو پھر اچھے لگی تو لائک سسکرائب جلور کرتی جائے گا بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پیریش کرتی جائے گا تاکہ کوئی بھی میری ویڈیو آیا تو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو پھر اچھا آپ کی ایک لائک لائک آپ کی ایک سسکرائب ہمیں ویڈیو بنانے کے موٹیویٹ کرتا ہے تو آج کے لئے تنا ہی کل پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو ساتھ با 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 ٹیک کیئر